موسیقی 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 ہماری تمہارا ہماری تمہاری ملاقات آخرت میں ہوگی لیکن میری روح پرواز کرنے آئے سبر و استقامت کے ساتھ دنیا والوں کو بتا دینا کہ مسلمان جب شہید ہوتا ہے اس شہادت پر σبر کرتا ہے ماتاں نہیں کرتا یا ایوہ الذین آمن استعیدو بالصبر والسلام اے ایمان ملو مسیبت کے حق السبر کے قامل کو کھانے اپنا قرآن کہہ رہا ہے حسین بھی جاتے ہوئے اپنی پہنس کو اپنا نام دیتے ہوئے دارے ہیں کہ ماتم مت کرنا نوہوں مت کرنا چلانا چیخنا مت سبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ جمع رہنا دنیا کے باطل کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہماری عورتیں شہادت پر خوش ہوتی ہیں اور پھر اس خوشی میں سبر کرتی ہیں لوگ کہتے ہیں شہادت غم کا موقع ہے شہادت پر خوشی کا موقع میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا شوق ہے شوق ہے کہ میں جنگ کے میدان میں جاؤں تو سمجھے شہادت کا شوق اور جسمہ آج لوگوں نے صرف چھوڑی چلا کر اور کالا لیمانس پہن کر حسین کے نام پر ماتم کرنے کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی اصل چیر ہے حالانکہ یہ اسلام سے دور کرنے والی بات نہیں ہے جس کی شریعت بلکل ہی جانت نہیں دے اور اس موطے پر دوری آئیتیں بڑے بے تھرک اللہ سے بیان کی جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے ایک روایت تو ہے کہ حضرت حسین مبی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر جو خم بنائے گا وہ قیامت کے دین علی العزم رسولوں کے ساتھ کھڑا ہو اس کی کوئی سند نہیں ہے خلط ہوایتیں ہیں جو منکھڑت بنائی گئیں احمد کو بھرار کرنے کے لیے ایک اور روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین مبی اللہ تعالیٰ کہ یومِ شہادت پر جو آدمی اس دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے لیے خواہ میں ایک محل بنائے جائے گا اور اس کی چوہائی اتنی ہوگی اس کی لمبائی اتنی ہوگی یہ بھی بیسند حدیث ہے کوئی گھلی خالی نہیں کوئی دھر خالی نہیں کوئی چورایا خالی نہیں جس میں ہماری مائے اور بہنے بھی ان جگہوں پر لاتی ہیں اور اپنا ایمان کما کر دیتی ہے مردوں کی خیرت کیسے گھلا کر دیتی ہوگی کہ نہ اوروں نے کبھی نماز کے لیے اپنے گھر میں جان نماز بھی چھائی روزہ رکھے اللہ کے افکام کو پورا کرنے کی کوشش کی کبھی اس پر شوہر میں دان دپٹ نہیں کی لیکن جب ان جنوں سے گھر سے نکلتے ہیں شریعت نے قبرستان میں عورتوں کو ادارت نہیں دیتا مسجد میں عورتوں کو ادارت نہیں دیتا تو پھر ان جبوں پر جانے کی کہاں سے ادارت ایک تو بے حیائی کا سودا اور دوسرا ایمان کا زیان اس پر اللہ کی پکڑ ہوگی اپنی اولادوں کو بچائیے اپنی عورتوں کو بچائیے اور خود بھی اپنے آگ کو بچائیے امت اگر ان چیزوں میں لگے گی تو پھر ارتداد مرتد ہونے میں دوری نہیں ہے میں نے کہا کہ ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھوں ترے چلی جا رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں جب ایسے عقائد ہوں کہ خدا سے دوری ہوگی نبی کی شریعت سے دوری ہوگی تو پھر وہ عورتیں جب شرک کے بدعات کے اتنے قریب ہیں کہ اسے ہاتھ لگا رہے ہیں تو پھر مشرک سے نکاح کرنا اور اسے اپنی زندگی میں لانا اس کے لیے کوئی عیدتال چیز نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ اسے خوشی سے قبول کر رہی ہیں اپنے گھروں میں یہ چینے دیکھ رہی ہیں کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی ماما جا سکتا ہے لیا جا سکتا ہے فلا فلا ہوتے ہیں ان موقع پر اگر ہم مانگیں گے تو وہ ہمیں حاصل ہوگا میں یہ حدیث اکثر موقع پر آپ حضرات کو ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ بات فلے طور پر واضح ہو جائے کہ یہ ان جگہوں پر جا کر جو مردتیں مانگتے ہیں اور جو مرادیں مانگتے ہیں تو وہ مرادیں کیوں پوری ہوتی ہیں اللہ کا فرمان ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے یعنی بندہ جیسا قبول کرتا ہے میں اس کے مطابق دے رہتا ہوں آپ کو اس کا تجربہ بھی ہوگا اپنے تجارتوں میں کوئی اور انسان گمان کر رہا ہے کہ پھلا جگہ جانے سے میری مراد پوری ہو سکتی ہے اور میرا کام ہو سکتا ہے مجھے اولاد مل سکتی ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے تیرا گمان ہے کہ تجھے اس جگہ سے ملے گا جاتو اس جگہ سے حاصل کر لے اللہ دے دیتے ہیں اور اس کا یقین اس جگہ سے پکہ کر دیتے ہیں کہ اسی جگہ سے تجھے تیری مرادیں پوری ہوئی ہیں مسجد سے نماز سے تجھے کوئی حاصل نہیں ہوتا آپ سوچئے جب اس کا یہ ذہن بن گیا اب اللہ کی طرف سے اسے عذاب میں مختلا کیا گیا وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے اللہ نے کہا کہ تو نے فلان سے اپنے ضرورت کے پلے ہونے کا یقین کر لیا میں نے دی دیا اب جا اسی کے درکہ والی ہونا میرے در پر تو والی نہیں ہو سکتا میرے در پر تیری پیشانی جھک نہیں سکتی میرے سے تو مان نہیں سکتا اس لئے کہ تیرا غمان دوسرے سے ہیں یہ حدیث ہمیں سمجھا دیتی ہیں واضح کر لیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ غمان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اپنے غمان کو اہلِ قید کے نام پر جو بنات و غرفات ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے نام پر جو غلط چیزیں میان کی جاتی ہیں اس غمان کو وہاں سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑ لی لیے پھر دیکھی اللہ تعالیٰ آپ کو سرخ روٹا میاں کرے گا